بیف سٹیک جنگر اور گرین چلی اور بٹر گرین چلی بٹر ایوریتھنگ یہ دکھے ادھر میں نے فرائی پان رکھا ہے اس میں ڈال دیا یہ جو ہے نا روزمری یہ بھی میں اس میں ڈال دینے ان کو ہم نے تھوڑا سا سیزلنگ لکھ دینی ہے اس کو تھوڑا سا تیسٹ بنانا ہے یہ سالٹ یہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا اب ہمارے پاس جو سٹیک ہے تو وہ ہمیں اس کے اندر ڈال دی ہیں پر اچھے کوکر کے اندر دیکھیں اس میں تھوڑا سا پانی ہے اور یہ فل سٹیک جو ہے میں اس میں رکھتے ہیں دیکھا آپ نے پہلے بھی اس کے اندر ووٹر ہے اور باقی اب میں نے سٹیک اس میں رکھ دیئے ڈال دیا ہے 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 ٹھیک ہے تو اب یہ میں نے سٹیک ہمارا پین اس کو دیکھیں فلیم پہ رکھ دیا تو اب میں نے اس کا پریش کوکر کا ڈکن باند کر دینا ہے اٹلیس ٹونٹی سے ٹونٹی فائی مینٹس تک تو سٹیک کو گلنے دینا ہے اور سارے جو اس میں فلیور ہے نا اچھی طرح سے ایسے مجھ ہو جائیں گے اس میں سارے یہ میٹ ایبریتنگ جو سارے فلیور ابزاب کر لے گا تو اس کے بعد پھر ہم سٹیک کا نیکس جو پروسیس ہے وہ دکھائیں گے انشاءاللہ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہمارا یہ پلیٹر ریڈی ہے ہم نے اس کے ساتھ بنائے کرلی فرائز اور چیپس اور پھر مشروع گرین بینز اور سویٹ کون ڈا کوب ماش پھائٹو اور سٹیک اور یہ ہمارے پاس گارلک گارلک اور مشروع سوس جو میں نے آپ کو دکھائی تھی اور یہ گریوی برانی تو اب ہم اس کے اوپر یہ مطلب سرونگ کے لیے ایسے تھوڑا سا گریوی ڈالتا ہوتا ہے اس کے اوپر سٹیک پہ بھی ڈالتے ہیں اور یہ گریوی بینز پہ بھی تھوڑا ڈالتے ہیں تو اس کو ڈالنے کے بعد اب ہم نے فرائیڈ آنیون اور سٹیک کے اوپر رکھے ہوئے ہیں ابھی تھوڑی سی یہ ہم مشروع گارلک سوس اس کے اوپر سرب کے لیے ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارا پلیٹر بہت ماشاللہ سے اچھا خوبصورت بن کے ریڈی ہے دیکھیں تو بہت ہی مزی کا یہ کھانا ہے اس میں کوئی زیادہ سپائس نہیں ہوتے یہ پلین پلین سب جو نیچرل فلیور ہوتے ہیں وہ ہی ہے سب اور کتنا مزی کا ہمارا سٹیک بنا ہے